لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائی شفقت اپنی امت کو ایک خطرے سے اگاہ فرمایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت سے جو آپ کا محبت کا اور شفقت کا گہرہ تعلق ہے اسی بنیاد پر ایک بڑے خطرے سے اگاہ فرمایا ہے آپ علیہ السلام کے سامنے پہلی قوموں کے اور پہلے لوگوں کا ایک تجربہ موجود تھا کہ جب ان کے پاس دنیا آئی تو وہ دولت کو بہت زیادہ چاہنے لگے تو ان میں دنیاوی حرص اور دنیا کی دولت کی رغبت اور چاہت اور زیادہ پڑھ گئی دولت کے آئی ہے ساتھی بیماریاں بھی لائی ہے حسد بڑا ہے حرص و حوص بڑی ہے اور اس کی چاہت اور بڑھ گئی ہے اور وہ دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے اور زندگی کا اصل مقصد کو بھلا دیا زندگی کا جو اصل غرض ہی جس کے لئے اللہ نے پیدا فرمایا جہاں اس نے جانا تھا اس کو تو بھولی گئے پھر اس وجہ سے وہ آپس میں بوز میں حسد میں کینہ میں ان میں پیدا ہوا اور بالاخر اس دنیا پرستی نے انہیں برباد کر دی چاریس سال پہرے ہم اپنی زندگی خاندانوں میں دیکھیں محبتیں کتنی تھی محبتیں کتنی تھی اور اب دیکھئے کہ اب اس حرص و حوص نے اپنے کو بھی اپنا نہیں رہنے دیا اپنے کو بھی اپنا نہیں رہنے دیا خونی رشتوں کے اندر بھی اس حرص و حوص نے نفرت کی آگ ڈالتی دوریاں بڑھ گئیں نفرتیں بڑھ گئیں برائی ایک ہی ہے دنیا پرستی ہے دنیا پرستی ہے اس حرص و حوص نے اندر کا سکون گھر کا سکون خاندانوں کا خاندان سکون رشتوں کے اندر محبتوں کے مٹھاس سب ختم کر دی تو اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے نا انہیں تو پہلے قوموں کے سارے حالات آپ کے سامنے تھے نا اور ان حالات کو سامنے راکھ کر اپنی امت کو ازرائے شفقت حصیت فرمائی ازرائے شفقت محبت بھرے انداز میں اس خطرے سے اگاہ فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے پاس یہ دورت کی فروانی آئے تو تم خبردار رہنا کہ ان کے برے اثرات کہیں تمہارے زندگی میں نہ آئے اس کے برے اثرات اور نتائج تمہارے زندگی میں وہ دنیا بڑی نعمت ہے اللہ کی جس سے آدمی میں آجزی پیدا ہو جائے جس میں آدمی کے اندر آجزی پیدا ہو جائے اور خدا پرستی میں اضافہ ہو اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو آخرت کی فکر بڑھ جائے اور اپنی اس دولت سے تعمیری کام میں اور بمقصد کام میں اس کو استعمال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فقدر نہیں ہے کہ تمہارے اندر فقر اور ناداری آئے گی اگر مشرق وستہ کے حالات دیکھیں تو نادر آئے گا جب تک ان کے پاس یہ فروانی نہیں تھی یہ خرمزنیاں بھی نہیں تھی اور یہ خرمزنیاں بھی نہیں تھی اور یہ دین سے غفلت بھی نہیں تھی اور یہ دین سے بیزاری بھی نہیں تھی ان کے اندر شجاع تھی ان کے اندر ایمان تھا ان کے اندر سخاوت تھی ان کے اندر مہمان نوازی تھی اور ان کے اندر انسانیت کی عالی صفات تھی اور جب سے دولت آئی ہے ایسی دین سے غفلت ہوئی ایسا لہو لعب ہے ایسی خرفات میں مبتلا ہوئی ہے کہ مسلمان ایک طرف انہی کے بھائی اور انہی کے زمان والے انہی کی تحذیب والے فقر و فاقہ اور بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرے طرف عیش و عشرت کی زندگی اور پرواہ بھی نہیں تو دولت آئی دولت آئی ہے اور دولت کی فربانی آئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ساری گندگیاں بھی لائی اور سارے یہ فرفات بھی یہ دولت ساتھ لے کے آئی تو جہاں ایمان اور جہاں جسے کہیں کہ آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف ہو وہاں اللہ رب العزت مال کی نعمت دے دے تو وہ مال اللہ کا فضل بن جاتا ہے وہ مال اللہ کا فضل بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نعمت خاصہ ہو جاتی ہے لیکن اللہ حفاظ فرمائے لیکن نبی نے جس مصیبت سے اور جس ازمائش سے اور جس خطرے سے اگاہ فرمایا وہ یہی ہے کہ مال بڑا اور غفلت بڑی مال بڑا اور اس کی رغبت بڑی مال بڑا اور کینہ اور حسد بڑا مال بڑا اور بغض بڑا مال بڑا اور آخرت سے غفلت بڑی یہ مال و بال ہے یہ مال و بال ہے یہ مال فتنہ ہے